ہم قرآن کریم کو ام القرآن کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں قرآن کریم کا خلاصہ جس طرح پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے تو ماں اس کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے ماں اس پر مشتمل ہوتی ہے ایسے ہی قرآن کریم کے یہ جو پہلی سورت ہے مکتوبی اعتبار سے اس وقت سورت الفاتحہ اس کو ام القرآن کہتے ہیں یعنی قرآن کا خلاصہ تو قرآن کا خلاصہ کیوں ہے قرآن کریم کا خلاصہ سورت الفاتحہ کیسے ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں قرآن کریم میں وہ تمام مضامین اگر موجود ہے جو سورہ فاتحہ میں اگر وہ تمام مضامین موجود ہے جو قرآن میں ہے تو اس کا مطلب ہوگا سورت الفاتحہ ام القرآن ہے سارے قرآن کا خلاصہ ہے تو ہم وہ مضامین نکالتے ہیں تو یہ لکھ لیجئے پہلے شاہ و علی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے مقصودی مضامین کتنے ہیں پانچ نمبر ایک علم المخاصمہ اس کا دوسرا نام ہوتا ہے علم المناظرہ اس میں دعویٰ اور دلیل ہوتی ہے مخاصمہ اور مناظرہ جب ہوتا ہے تو آدمی ہر آدمی اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے اور دلیل پیش کرتا ہے یہ پہلا علم قرآن میں ہوگا اور چار فرقوں سے مناظرہ ہوگا مفاق کتنے فرقوں سے چار جماعت و چار فرقوں سے مشرکین منافقین یہ چار فرقوں سے پہلا علم علم المخاصمہ دعویٰ اور دلیل دوسرا قرآن کا مقصودی مضمون دوسرا علم الاحکام احکام کا معنی عوامل اور نواہی عمر کی جمع عوامل اور نہیں کی جمع نواہی قرآن کریم میں ہے قیم الصلاة و آت الزکاة یہ کیا ہے عمر حکم ہے لا تقرب الزنا انہو کان فاعشا کہ بھئے زنا کے قریب نہ جاؤ بے حیائی کا کام ہے تو یہ نہیں ہے روکا گیا ہے تو عمر ہو کرنے کا کام ہو یا بچنے کا کام ہو ان دونوں کو کہتے ہیں احکام تو علم الاحکام قرآن میں ہے نمبر دو نمبر تین تذکیر بِآلَا إِلَّا تذکیر کا معنی ہوتا ہے یاد دلانا اور آلاء ان کا معنی نعمت آلاء ان کا معنی نعمت تذکیر بِآلَا إِلَّا کا معنی اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکیرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جتنے انعامات کیے بار بار تذکیرہ آتا ہے زمین آسمان چیزیں ہم نے آپ کو دی یہ تذکیر بِآلَا إِلَّا اللہ کے انعامات کا تذکیرہ یہ بھی قرآن میں مضمون ہے مقصودی طور پر نمبر چار چوتھا مقصودی مضمون شاہ ولی اللہ کے نزدی تذکیر بِآیام اللہ ایام یوم کی جمع دین اللہ کے دینوں کا تذکیرہ اللہ کے دینوں کے تذکیرے کا مانا پچھلی امتوں کے حالات جس میں اللہ نے ان کو عذاب دیا ہلاک کیا یا پھر مومنین کو نجات دی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ساتھ جس انداز کا سلوک کیا ہے اس کو کہتے ہیں تذکیر بِآیام اللہ اس کا دوسرا نام ہم نے لکھوا دیا اوپر تخویفِ دنیاوی تخویفِ دنیاوی اچھا نمبر پانس لکھئے تذکیر بِمَا بَعْدَ الْمَوْتُ تذکیر بِمَا بَعْدَ الْمَوْتُ قرآنِ کریم کا مقصودی مضمون ہے موت کے بعد زندگی ہے مرنا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے حساب ہوگا جنت ہوگی ایک پورا مضمون قرآن میں بار بار آئے گا قیامت کا ذکر تو یہ پانچ مضامین شاہ وَلِيُ اللَّهِ فرماتے ہیں قرآنِ کریم میں ہیں مقصودی ہے اب اگر یہ پانچوں مضامین ہم سورہ فاتحہ سے نکال دے تو اس سے ثابت ہوگا کہ سورہ فاتحہ قرآنِ کریم کا خلاصہ ہے چلیئے میں نکالتا ہوں آپ لوگ قرآن کھل لیں مضامین خمسہ کا فاتحہ پر انتباق پانچوں مضامین کا فاتحہ سے فاتحہ پر فٹ کرنا ہماری زبان میں ہم لوگ بولیں پہلا مضمون کیا تھا جی علم المخاصمہ یاد رکھنا ہے علم المخاصمہ میں ہم نے ذکر کیا کہ ایک ہوگا دعوی ایک ہوگی دلیل دعوی اور دلیل کہیں آ جائے تو وہ ثابت ہوگا کہ یہاں پر علم المناظرہ ہے الحمدللہ تمام تعریفات اللہ کے لئے ہیں یہ کیا ہے دعوی یہ ہے دعوی کہ تمام تعریفات اللہ کے لئے ہیں دعوی تمام تعریفات اللہ کے لئے ہیں کیوں دلیل نمبر ایک رب العالمین دلیل نمبر دو الرحمن دلیل نمبر تین الرحیم دلیل نمبر چار مالکی احمد دین چار دلائل سے دعوے کو ثابت کیا تو پتا چلا کہ علم المناظرہ اس کے اندر موجود ہے بات سمجھ آئیں علم المخاصمہ نکل آیا نمبر دو دوسرا مضمون کیا تھا علم الاحکام علم الاحکام میں بھی ذکر کیا کہ عبادات کا ذکر ہوگا کس کا ذکر ہوگا ایا کا نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں یہ دونوں بھی عبادت اور احکام کے قبیل سے ہیں احکامات ہیں تو پتا چلا سورہ فاتحہ میں دوسرا مضمون بھی موجود ہے علم الاحکام اشارے لکھ سکتے ہیں آپ نے دوسرا مضمون علم الاحکام بھی سورہ فاتحہ میں موجود ہیں تیسرا مضمون تھا تذکیر بِعَالَى اللَّهِ اس کا معنی تھا اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے اس کا تذکیرہ تو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے اگر اس کا تذکیرہ سورہ فاتحہ میں ہو تو پھر یہ ہوگا تذکیر بِعَالَى اللَّهِ دیکھئے الرحمن الرحیم وہ ذات اللہ کی جو رحمت کے اعتبار سے دنیا میں عام ہے کفار اور مسلمین سب پر رحمت کرتی ہے نعمتیں برساتی زندگی دی جینے کے سامان دیئے زمین و آسمان کے سائبان بنا دیئے اور پھر آج بھی عقل سلیم کے ساتھ ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے رحمان ہے نا نعمتیں دے رہا ہیں اور رحیم قیامت کے بعد بھی ہمیں جنت میں ڈال دے گا یہ آخرت کی نعمت ہے تو جہان اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو وہ کونسا مضمون ہوگا تذکیر بِعَلَى اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کی یاد دہان تو الرحمن الرحیم میں تذکیر بِعَلَى اللَّهِ کا مضمون موجود ہے چوتھا مضمون کیا تھا جی تذکیر بِعَيَّامِ اللَّهِ تذکیر بِعَيَّامِ اللَّهِ کا معنی تھا اللہ تعالی نے پیشلی قوموں پر جو انعامات کیے یا عذابات دیے اگر ان قوموں کا ذکر آ گیا تو پتا چلے گا کہ یہ مضمون بھی سور فاتحہ میں ہیں لہذا دیکھئے شراط اللَّذِينَ انعامتَ عَلَيْهِم راستہ ان کا جن پر آپ نے انعام کیا انبیاء کا صدیقین کا شہداء کا صالحین کا یہ منعام علیہم کہلاتے ہیں منعام علیہم یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا یہ ہو گئے انعام یافتگان کیا بلیں گے شکردوں میں ہمارے انعام یافتگان غیر المغزوبی علیہم نہ چلا ہمیں ان کے راستے پر جن پر آپ کا خصہ نازل ہوا یہودی وَلَزَّالِّ جو گمراہ ہوگے نصران تو یہ ہیں عذاب یافتگان تو دونوں کا ذکر آ گیا منعام علیہم اور مغزوب علیہم اسے کہتے ہیں علم القصص کہ واقعات اور علم تذکیر بھی ایام اللہ بھی سور فتحہ میں موجود ہیں چار مضمون نکل گئے ایک رہ گیا تذکیر بما بعد الموت کہ موت کے بعد کی واقعات کی یاد دہانی آیت ساپھ موجود ہے مالکی یوم الدین کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے اس آیت میں مضمون ہے تذکیر بما بعد الموت کا پھر ان پانچوں مضامین کہ انتباق سے اور فٹ کرنے سے پتا چلا کہ سور فتحہ کیا ہے بھائیں ام القرآن ہے قرآن کریم کا خلاصہ ہے یہ کس کے مضمون تھے شاہ ولی اللہ کی پات مضمون تھے علم المخاسمہ علم الاحکام اور تذکیر سلاسہ کہتے ہیں اس کو خلاصہ اگر کرنا ہے تذکیر سلاسہ تذکیر بی ایام اللہ تذکیر بی علا اللہ اور تذکیر بما بعد الموت دوسرا مضمون دیکھئے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک مضامین کے اعتبار سے قرآن مجید کے چار حصے ہیں اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے پورے قرآن کے چار حصے اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ کے ختم تک سورہ انعام تک الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اس حصے میں زیادہ تر خالقیت باری تعالی کا بیان کہ اللہ تعالی خالق ہے پیدا کرنے والے ہیں پہلا حصہ قرآن کا سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ کے آخر تک اس میں زیادہ کس کا ذکر ہوگا خالقیت باری تعالی دوسرا حصہ سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک سورہ انعام کس لفظ سے شروع رہی الحمدللہ سے سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک یہ دوسرا حصہ ہے قرآن کا اس حصے کا مرکزی مضمون ربوبیت باری تعالی کہ اللہ تعالی رب ہے تربیت کرتا ہے چیز کو آہستہ آہستہ فروان چڑھاتا ہے ربوبیت باری تعالی تیسرا حصہ سورہ کیف سے سورہ احزاب کے آخر تک سورہ کیف کس لفظ سے شروع ہو رہی ہے الحمدللہ سے تیسرا حصہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اس حصے میں اکثر تصرف باری تعالی کا بیان تصرف باری تعالی یعنی اللہ تعالی ہی تمام کائنات کا مشکل کشا حاجت روا اور ہر چیز کو دینے والا نعمت کو اتا کرنے والا ہے تصرف اللہ کا اختیار اس کا ذکر ہو گئی اور چوتھا حصہ ہے سورہ سبا سے آخر قرآن تک قرآن کے آخر تک سورہ سبا بھی شروع ہوتی الحمدللہ سے کس سے الحمدللہ سے اس حصے میں اکثر و بیشتر مالکیت باری تعالی اور نفی شفاعت قہریہ مالکیت تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی مالک ہے ہر چیز کا نفی شفاعت قہریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے دربار میں کوئی نعوذ باللہ اپنی طاقت سے کسی کسی فارش نہیں کر سکتا کسی کا زور نہیں چلے گا اللہ کے پاس کون ہے جو اللہ کے دربار میں سپارش کر سکے ہاں جسے اللہ اجازت دے گا کہ تم سپارش کر لو انبیاء کو علماء کو تو پھر وہ سپارش کریں لیکن اپنی طاقت سے زور سے نعوذ باللہ کوئی سپارش نہیں کریں گا تو آخری جو سورتے ہیں سورہ سبا سے اس میں خاص یہ مضمون ہوگا نفی شفاعت قہریہ زور اور جبر سے قہر سے کوئی سپارش کسی کی نہیں کر پائیں گا کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے پیر صاحب تو بس بچا ہی لیں گے کسی کا زور نہیں انبیاء کا بھی نہیں چلے گا ہاں اللہ بھی ازن ہی جسے اللہ اجازت دے گا کہ آپ سپارش کرو اس کا زور چلے گا کتنے مضمون آگے چار اور چاروں شروع ہوتے کس سے الحمدللہ سے اب ہم نے یہ چاروں مضمون کہاں سے نکلنا ہے سورہ فاتحہ سے خالقیت باری تعالی ربوبیت باری تعالی تصرف باری تعالی اور مالکیت باری تعالی چاروں مضامین قرآن کے کس میں آئیں گے سورہ الفاتحہ میں لکھئے دیکھئے الحمدللہ الحمدللہ میں خالقیت باری تعالی کا ذکر ہے آپ کہیں گے کہ بھئی یہاں تو الحمدللہ کا معنی ہے تمام تعریفات اللہ کے لئے ہیں خالقیت کیسے آگئی یاد رکھئے بعض مرتبہ اسم اسمِ ذات ذکر کر کے اس کا وصفے خاص مراد ہوتا ہے کیا کسی شخص کا نام ذکر کر کے اردو میں سمجھ لیں کسی شخص کا نام ذکر کر کے اس کی صفتِ مشہورہ مراد ہوتی ہے یا ایسے اگر میں ان کو کہوں کہ یہ حاتم یہ حاتم ہے تو کیا وہ والے حاتم ہیں نام ذکر کر کے کیا مراد ہے صفتِ مشہورہ یعنی سخی آدمی تو جہاں اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ ہوتا ہے اللہ کے نام کا تو اس سے مراد اللہ کی خاص صفت پیدا کرنا ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والی ذات ہے نا وہ اللہ ہے ہی اس لئے کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو الحمدللہ میں کیا ہے خالقیت ہے کہ اس میں ذات ذکر کر کے وصفِ خاص مراد لیا گیا ہے پہلا مضمون خالقیت آ گیا دوسرا مضمون ربوبیت تھا نا رب العالمین میں ربوبیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تربیت کرنے والا ہے یہاں تو لفظ رب موجود ہے اس لئے اس کو زیادہ غور کی ضرورت نہیں رب العالمین میں دوسرا مضمون آگیا ہے اس لئے مضمون الرحمن الرحیم یہ تصرفیں باری تعالیٰ ہے کہ نعمتیں دینا نعمتیں لینا عزتیں دینا عزتیں لینا کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے تو الرحمن الرحیم میں تصرفِ باری تعالیٰ کا ذکر ہے ہر چیز کا دینے والا ہر نعمت کا عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تیسرا ہو گیا چوتھا ہے مالکیت چوتھے حصے میں وہ کس میں موجود ہیں مالکیہ امی الدین کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی مالک ہے دنیا کے لوگ تو مجازی مالک ہیں حقیقی مالک اللہ ہے جب اللہ ہی مالک ہیں تو نفی شفاعت قہریہ خود با خدا جائے گی کہ اس سے پوچھے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکے کسی کی سفارش کسی کو بچانا کسی کو چھوڑانا یہ نہیں کر پائے گا چاروں مضامین خالقیت ربوبیت تصرف مالکیہ چاروں مضامین صرف تین آیات میں آگئے چار آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکیہ امید ایک اور مضمون دیکھ لیجئے یہ آسان ہے آپ پہ یہ یاد رکھ سکتے ہیں علامہ شبیر احمد غثمانی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک قرآن مجید کے چھ مرکزی مضامین ان کی تفسیر غثمانی بھی آپ لوگ خرید لیں مقتصر اور جامع اور دوسری تمام تفاصیر سے بے نیاز اگر ہونا ہے آپ کو کیونکہ انسان کے پاس آج کل تو وہ ایسے بھی وقت نہیں ہے خاص طور سے قرآن کی محبت کے لیے تفسیر غثمانی اللہ و شبیر احمد غثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے مرکزی چھ مضامین ہیں نمبر ایک توحید نمبر دو رسالت نمبر تین احکام نمبر چار قیامت نمبر پانچ ماننے والوں کے حالات اور نمبر چھ ناماننے والوں کے حالات یہ چھ مرکزی مضامین ہیں جو قرآن میں بار بار آتے رہتے ہیں اور یہی چھ مضامین ہم کس سے نکال لیں گے انشاءاللہ صورت الفاتح پہلا مضمون کیا ہے جی توحید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں تک ہے توحید دیکھ الحمدللہ میں دعویٰ ہے الرحمن الرحیم یہ رب العالمین سے یہ تین دلائل ہیں اس میں کونسا مضمون ہے توحید کا دوسرا مضمون کیا تھا جی رسالت رسالت نکلتی ہے رب العالمین سے کس سے نکلتی ہے آپ کہیں گے کہ رب العالمین میں تو رسالت کا ذکر نہیں ہے وہاں تو یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تربیت کرنے والا ہے تو تربیت دو طرح ہوتی ہے ایک تربیت جسمانی ایک تربیت روحانی تو اللہ تعالیٰ نے جسمانی تربیت کے لیے یہ دانے اگا دیئے پھل اگا دیئے آسمان سے بارش برسا دیئے تربیت فرمائی نا اور روحانی تربیت کے لیے انبیاء کو بھیجا اس میں رسالت آئے گی کہ نہیں آئی اور رب العالمین میں رسالت کا مضمون چھپا ہوا کیونکہ تربیت روحانی بھی ہے تربیتیں جسمانی بھی اللہ نے فرمائی تو رب العالمین میں دوسرا مضمون آگیا رسالت تیسرا مضمون تھا احکام عبادت کا ذکر آتا ہے احکام ہوں گے کرنے کے کام نہ کرنے کے کام تو ایاک نعبدو میں علم الاحکام چوتھا مضمون کیا تھا جی قیامت مالک یوم الدین مالک یوم الدین میں قیامت ہے پانچوہ مضمون تھا ماننے والوں کے حالات یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طاعت کی اللہ نے انہیں نجات دی ان کے حالات شراط الذین انعمت علیہم یہ ماننے والوں کے حالات ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا انعمت منعم علیہم انبیاء صدقین شہداء آگیا پانچوہ مضمون اور نہ ماننے والوں کے حالات چھتا مضمون غیر المغضوب علیہم ورزالل تو اس تقریر سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے سارے مضامین سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ کیا ہے تمام قرآن کا خلاصہ ہے